اور نویڈا کے لوجکس مال میں بھیشن آگ سے ہاں کارمچ گیا ہے کپلے کے شروع میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے آگ لگنے کی سوچنا پر موقع پر فائر برگٹ کی گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں فیلحال مال کو پوری طرح سے خالی کروا لیا گیا ہے دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں تو نویڈا سے بڑی خبر جہاں پر لوجکس مال میں بھیشن آگ سے ہاں کارمچا ہوا ہے کپلے کے شروع میں بتا جارہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے وجہ سے یہ بھیشن آگ لگی تھی جس پر کابو پانی کے لیے دمکل بھی بھاکی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں آگ بجانی کے پیاس کیے جا رہی ہیں فیلحال مال کو پرشاسن کی ٹیم نے خالی کروا لیا ہے سبھی جو کٹھا گئے ہیں تو کسی ترقی کسی کو کچھ ساتھ نہ ہو اور کسی ترقی کو کسی ترقی کا کچھ ساتھ نہیں ہوا ہے اور ہر سبھی جانتی کو بتا کر رہے ہیں کہ سبھی آتھوں کی طرح پوچھ رہی ہے اس کا تمہاری کا بندہ رہا ہے نوڑا سیٹی سینٹر پر اسٹیپ لوجکس مال میں آگ لگ گئی مال کے فرس فلور پر یہ آگ لگی ہے اس کے بعد اپرا تفری کا ماحول ہے پورے مال کو کھالی کرا لیا گیا ہے تمام جو پولیس کے ادھکاری ہیں وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں اس کے علاوہ دمکل ویباگ کی آدھا درجن کے آس پاس گاڑیوں کو بلایا گیا ہے آگے کی طرف آپ تصویر دیکھیں گے تو پوری طریقے سے جو دھواں ہیں وہ مال کے اندر یہاں بھر گیا ایک کپڑے کا سوروم ہے اس کپڑے کے سوروم کے اندر آگ لگی تھی اور شروعاتی طور پر بتایا جارہا ہے کہ سورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی اور کس طریقے کی کھامیاں یہاں پر پائی گئیں اس کو لے کر دمکل کرمی جاج کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مال میں کافی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے ایسے میں یہاں پر بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور پھائر شیپٹی کے لیے جو ایکیومنٹ یہاں پر لگائے گئے تھے وہ صحیح طور پر کام کر پا رہے تھے یا نہیں کر پا رہے تھے اس کو لے کر بھی جاج کی جائے گی لیکن مال کے اندر جس وقت آگ لگی اس وقت سیکڑوں لوگ موجود تھے مول میں کام کرنے والے کرمچاری یہاں پر موجود تھے ساتھی جو گھومنے کے لیے آئے تھے ان کی بھی سنکھیاں کافی بتائی جا رہی ہے ان سبھی لوگوں کو فیلال احتیاطن مول کے باہر نکال دیا گیا ہے اور دمکل کے تمام جو کرمچاری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے دھوان جادے ہونے کی وجہ سے ان کو آگ پر کابو پانے میں خاصی دکتوں کا سامنا جرور کرنا پڑ رہا ہے ماسک لگا کر تمام جو دمکل کرمی ہیں یہاں پر اس دھوانے کو نکالنے کی کوشش ضرور کی جاری ہے حالانکہ پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ مول کے اندر تھے چاہے اسٹاپ ہو یا یہاں پر گھومنے آنے والے لوگ ہوں ان سبھی کو باہر نکال لیا گیا ہے تمام جو شرکشہ گار تھے ان کو نکال لیا گیا ہے خود اے سی پی کی اگر بات کریں تو اے سی پی یہاں موقع پر موجود ہیں تشورم ہم آپ کو دکھائیں گے اے سی پی کے ساتھ ساتھ جو چوبیس تھانہ ہیں اس کی ایس ایچوں کے ساتھ ساتھ تمام پولیس کرمی موجود ہیں تاکہ لوگوں کو اس آگ والی جگہ سے دور رکھا جا سکتے اس کا پوری طریقے سے احتیاط برتا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک سا ڈیڑھ گھنٹا ابھی اور لگ سکتا ہے آگ پر کابو پانے میں ویڈے جنرلیس سنجے کمار کے ساتھ تمی چودری نیوج سٹیٹ نوڑا